ہمارے پاس بائیو سوشل یا آپ جس کو سائکلوجیکل تھوڑا سا سائکلوجیکل کہہ سکتے ہو اس میں آ چاہتا ہے جس میں بائیو لوجیکل میں ہم نے اگین دو چپٹر سے ہم یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ جو چیزیں فکسٹ ہیں یا جو بائی برث ہیں وہ بائی برث ہیں اور پھر بائیو سوشل اپروچ ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ جو چیزیں ہمیں بائی برث تو ہیں سو ہیں لیکن اس کے علاوہ ہمیں باہر سے بہت ساتھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں ہماری ایڈوکیشن ہماری نالج ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ تھیوریز پڑھنی ہے اس لیکچر میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے جی نیچر ورسز نرچر از ایس ایکالوجی سٹوڈنٹ ابھی تک تو آپ کو اس کے بارے میں بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ نیچر وہ ہے جو پیدا قدرت ہے قدرتی ہے جو پیدا جس کے ساتھ ہم ہوتے ہیں فیمیل اور میل باڈیز کے ساتھ اور نرچر وہ ہے جو ہمیں ہماری اپ برنگن سے ابزرویشن سے ایڈوکیشن سے ان چیزوں سے ملتی ہے پھر ہے منیمالسٹک اور میکسیمالسٹک ویو ان سائیکالوجی کانسپٹ دیا ہے ایپسٹن نائنٹین ایٹی ایٹ میں ایپسٹن نے نائنٹین ایٹی ایٹ میں ڈیٹ اور نام آپ کو پتا ہونا چاہیے میکسیمالسٹک کا مانا یہ ہے کہ ہیوڈ ڈیفرنسز ہوتے ہیں مردوں اور عورتوں کے درمیان اور ملیمالسٹک کا ماننا اس سے اپوزٹ ہے کہ فیو ڈیفرنسز ہوتے ہیں لیکن بہت ڈیپ ڈیفرنسز ہیں لیکن چند ایک ڈیفرنسز ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم ارلیہ سکول آف تھوارٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس سٹرکچرلزم ہے وونڈ کا کانسپٹ ہے جس میں ہمیں یہ پتا ہے کہ انہوں نے بات کی تھی سٹرکچر آف تھو برین کی انہوں نے کہا کہ ہم بالکل بھی اور کسی چیز پہ نہیں جائیں گے ہم برین کے سٹرکچر کی بات کریں گے ان کا ماننا تھا انٹرسپیکشن پہ کہ انسان کے اپنے اندر ہی خیالات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں باہر کی دنیا کا رول اتنا وہ مانتے نہیں تھے باہر کی دنیا کو وہ الیوجن مانتے تھے پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہ لیکن انہوں نے جتنی بھی ڈسکوریز کی جتنی بھی انوینشنز انوینشنز تو نہیں کہیں گے ڈسکوریز کی یا جو بھی علاج یا عملات انہوں نے جانے وہ انہوں نے اس بیسس پر جانے کہ یہ لوگ صرف میل پارٹسپینٹس کو بلا کر سٹڈی کرتے تھے اور اسی اپنی ایک بات کو جنرلائز کر دیتے تھے سب پہ اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ جی یہ جنرلائز ایڈلٹ مائنڈ نہیں تھے میل مائنڈ تھے کیونکہ انہوں نے کسی بھی خاتون کے دماغ کو سٹڈی کبھی کیا ہی نہیں انہوں نے صرف مردوں کے دماغوں کو سٹڈی کیا اور پھر اس بات کو پوری انسانیت پر لاغو کر دیا which was completely wrong پھر آئے ہمارے پاس فنکشنلزم والے فنکشنلزم والوں نے کیا کیا انہوں نے فوکس کیا کہ مائنڈ کے فنکشن پر ہم فوکس کریں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے انہوں نے انکلیوڈ کی اس میں بچے بھی بوڑے بھی عورتیں بھی جانور بھی انہوں نے سب کو انکلیوڈ کیا کیونکہ یہ انڈویجول ڈیفرنسز ذاتی انسان ایک انسان سے دوسرے انسان کا ڈیفرنس دیکھنا چاہتے تھے اس کی کیابیبلٹیز میں اس کی منٹل ایبیلٹیز میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں تو انہوں نے ایک ایک انسان کو اس طرح ڈیفرنٹلی سٹڈی گیا اس میں ایک اور جو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ڈاونیزم ڈاونین انفلوینس جو پایا جاتا ہے وہ فنکشنلسز میں موجود تھا جو کہ ایک پاپولر سٹڈی ہے جس کا یہ ماننا ہے کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کے جو بہتر ہوتے ہیں آپ کی سپیشیز جو بہتر ہوتی ہیں یا جو چینجز کو اڈاپٹ کر پاتی ہیں وہی آگے سروائیف کر پاتی ہیں تو فنکشنلسزم پر ان کا بھی بہت بڑا امپاکٹ دیکھا گیا یہ لوگ انٹرسٹڈ تھے ان بائیولوجیکل سیکس ڈیفرنسز ٹھیک ہے پھر انہوں نے کچھ فائنڈنگز نہیں which were completely biased انہوں نے کہا کہ خواتین جو ہے وہ less intelligent ہوتی ہیں انہوں نے basically social influence کو ignore کیا اور انہوں نے بائیولوجیکل پسپیکٹیف کو غور سے دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے بائیولوجیکل سے کام لیا بائیولوجیکل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ عورتیں بالکو بھی intelligent نہیں ہیں less intelligent ہیں ان کی کوئی example of success ان کی life میں نہیں ملتی ان کا کوئی education کا اچھا use نہیں ملتا اور ان کی اندر ممتہ پائی جاتی ہے یہ ان کی کچھ فائنڈنگز تھی جس پر دو لوگ سامنے آئے ایک ہیلن تھومسن وولی آئیں جنہوں نے کہا کہ یہ completely biased فائنڈنگز ہیں اور اس کے بعد ایک ہمارے پاس letter stellar haulingworth تھا آئیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ کیونکہ خواتین free ہی نہیں ہیں نہ education حاصل کرنے کے لیے نہ اس کو کوئی اپنی successful life بنانے کے لیے یا اپنی education کا کوئی بہتر use کرنے کے لیے تو how can you say all these things پہلے ان کو اپنے جتنے rights دو اور پھر comparison کنڈک کرو اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں behaviorism والے یہ ظاہر ہے again observation پر believe کرتے ہیں nurture پر believe کرتے ہیں ان کی جو experiments تھے یا working تھی اس کا main interest تھا learning کہ کس طرح دیکھ کر observation سے چیزوں کو یاد کر لیا جاتا ہے یا ان کو سمجھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں انہوں نے almost sex differences کو یا sex roles کو nature nurture دونوں کو انہوں نے ignore کر دیا نہ ہی انہوں نے کوئی خاتون participants include کی اور جو بھی gender کے ظاہر ہے دو differences ہیں انہوں نے completely اس کو ignore کر دیا جس کی وجہ سے اس کو woman less psychology آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ woman less psychology کونسی ہے تو وہ behaviorism ہے انہیں woman less psychology کہا گیا کیونکہ انہوں نے کسی بھی خاتون کو study نہیں کیا پھر آتے ہیں جی psychoanalytical psychology والے سگمین فرائد کے سگمین فرائد نے اس کو پہلی ایسی study کہا جاتا ہے جس میں sex differences کو include کیا گیا personality differences کو مرد عورت کے کو include کیا گیا فرائد نے psycho sexual development کا concept دیا تھا جس میں انہوں نے مختلف stages بتائے بچوں کے انسانوں کے change کرنے کے personality is guided and run by basic energy انہوں نے یہ بتایا کہ انسان میں ایک death instinct ہوتی ہے ایک energy instinct ہوتی ہے اس کے مطلق بھی انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جی بچے اور بچی میں ایک problem آتی ہے ایک stage آتا ہے جہاں پر وہ اس کو دوسرے opposite sex کے parents کے ساتھ jealousy feel ہوتی ہے بیٹیوں کو ماں سے اور بیٹوں کو باپ سے ٹھیک ہے اور وہ in return دوسری sex کے ساتھ زیادہ attachment feel کرنے لگتے ہیں زیادہ تر یہ پائے جاتی ہیں لڑکوں میں اور لڑکے کیا کرتے ہیں کہ جس مطلب let's suppose کہ باپ سے انہیں jealousy feel ہو رہی ہے باپ سے وہ rebelliousness یا اس کے مخالف جانے کی کوشش کرتے ہیں بر کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ ایسا نہیں کر پاتے تو ان میں پھر end پر acceptance آتی ہے acceptance اس sense میں آتی ہے کہ ہم بھی اس جیسے بنیں گے اور ان کے اندر ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ہم کہیں گے کہ value for value system آتا ہے کہ ان کے اندر عزت نفس خودداری اور ساری ذمہ داریاں پوری کرنی اور وہ اس type کی instinct ان کے اندر آ جاتی ہے یہ انہوں نے concept دیا تھا جس کو completely criticize کیا گیا ٹھیک ہے اس کو completely criticize کیا گیا اور انہیں یہی کہا گیا کہ ایسا جن مطلب جو single parent ہیں جو خالی ماں ہیں ان میں کیا mechanism ہوتا ہے یا at times جو ہے وہ بہت عرصہ باہر رہتا ہے باہر کے ملکوں میں رہتا ہے بہت سارے different scenarios ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں کہ کہاں جاتی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس نے کہا کہ جی پھر بچہ ایک ٹراما سے گزرتا ہے وہ ٹراما سے نکلتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ ان ساری جو معاملات ہیں ان میں یہ باتیں کہاں سٹینڈ کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسے کمپیرٹو وومن من ٹپکلی فارم سٹرانگر کانسینس اور سائنس آف سوشل ویلیوز ٹھیک ہے اسے کہا کہ ذمہ داری کہ لیں یا جو بھی آپ کی سوسائیٹی معاشرتی اقتدار ہیں ان میں مرد زیادہ بہتر ہے وہ ان کو زیادہ ویلیو کرتا ہے تھنکنگ اس کی زیادہ اچھی ہے خواتین جو ہے وہ جیلس ہیں مردوں کی اچیویمنٹ سے لیس ایتھیکل ہیں اتنی کوئی مطلب ایک ہوتا ہے نا ویلیو کرنے والا اپنے مطلب چیزوں کو کام کو اس طرح کی نہیں ہے بہت زیادہ نیکیٹیو تینکرز ہیں اور صرف اپنی اپیرنس سے کنسرڈ ہے جس کی وجہ سے ان کو بھی بہت زیادہ مطلب کہہ سکتے ہیں کہ کرٹیسزم کا سامنا ملا ہے کیونکہ انہوں نے خواتین کو already وہ انفیریر سٹیٹس میں تھی اور انہیں انفیریر سٹیٹس میں ڈالا if any woman couldn't settle with this situation اس نے کہا کہ غورت کو acceptance نہیں ہے اس بات کی اپنی low ranking کی اور جب اس کو acceptance دلائی جاتی ہے تو وہ ایک trauma میں چلی جاتی ہے جسے انہیں سائیکو تھیرپی دے کر بہتر صورتحال میں لائے جا سکتا ہے جہاں پر وہ اپنے role کو accept کریں اس سے خواتین تو بہت زیادہ ہرٹ ہوئیں اس کے علاوہ بہت سارے مرد جو تھے حضرات انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ عورتوں کی بے حد بیستی ہے اور غلط ہے اور اس پر criticism بھی ملا again جو باتیں میں نے کہیں کہ جو fatherless son ہیں یا کچھ son جو اپنی ماں سے ویسے ہی زیادہ ٹاش ہوتے ہیں یا باپ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں یا کچھ اس طرح تو اس میں یہ سیناریو کیا ہوگا سائیکو انیلیٹیکل فیمنزم سے مراد یہ ہے کہ ہم سائیکو social development پر غور کرتے ہیں nature سے زیادہ nurture پر غور کرتے ہیں اور اس سے زیادہ childhood experiences اور upbringing پر غور کرتے ہیں کہ جو role play کیا کرایا جاتا ہے بچپن سے جو upbringing کی جاتی ہے وہ چیزیں build in ہو جاتی ہیں جس سے gender inequality result کرتی ہے اور یہ سکھایا گیا ہے مرد کو dominant کرنا بچپن سے جس کی وجہ سے یہ male dominating society بنتی جاری ہے i hope کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا still any questions دے تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ next video کے ساتھ till then take care اللہ حافظ